سورة البکرہ کی آیت نمبر ٹونٹی سیون سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے الحمدللہ ہماری یہ دوہزار بیس کی پہلی کلاس ہے آج پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر چھبیس کے اوپر جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پر اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کو اڈریس کیا تھا کہ لوگ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں اس زمانے کے لوگ اور آج بھی جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثالیں جو بیان کی ہیں تو اس سے مقصد کیا ہے یہاں تو مچھر کا ذکرہ ہے اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثال آ چکی تھی مکڑی کے نام پہ تو پوری صورت ہے صورت العنقبوت کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیح دی گئی تھی اور مکھی کی مثال آئی تھی صورت الحج کے اندر کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں معبود سمجھ رہے ہیں ان کی تو اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس لے سکے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ مکھی کی چوری کردہ شائع کو واپس لے سکتے تو کافروں نے اتراز کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھانا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کے طور پہ یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اس کو قبول کر لیں گے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اچھا یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے اور جی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے وہ تو کافر ہے کیونکہ قرآن گمراہی کے لیے تو آئی نہیں ہے یہ تو ہدل الناس ہے سورہ اربکرہ میں ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان اور یہ الفرقان جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے جس شخص پہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے اعتبار سے فرق ہیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان ہے اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی یہ بھی الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اب ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے یہ آیت یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب مثال بیان ہوگی ایمان والے قبول کر لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی اور جب قرآن میں مثال کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یعنی قرآن نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوا دیکھیں کس بڑے لیول کا یہ دھوکہ دیتے ہیں اسی طرح کا ایک دھوکہ انہوں نے دیا ہے جو سورة الجمعہ میں آتا ہے علماء یہود کی مثال اللہ نے فرمایا یہ گدوں کی مثال ہیں جیسے گدے کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہوں تو وہ کہتے ہیں جو کتابی باتیں کرے جو کتابوں کے حوالے دے تو وہ تو گدے پہ بھی کتاب لا دی جائے اچھا گدے پر کتاب لا دنے کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ گدہ کتاب پڑھ نہیں سکتا نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے تو وہ علماء یہود جن کے پاس آل ٹیسٹیمنٹ موجود تھی تورات اور زبور موجود تھی یا کرسچنز جن کے پاس نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل موجود تھی ان کتابوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پروفیسیز تھی پیش گوئیاں تھی ان کو پڑھ کے آپ علیہ السلام کی دعوت پہ لبائی کہتے لیکن انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا گویا کہ وہ ان گدوں کی مانند ہیں کہ جیسے گدے کے اوپر کتاب لا دی جائے نا تو گدہ کتاب تو پڑھ نہیں سکتا ہے صرف بوجی اٹھائے پھرتا ہے تو کتاب کا مقصد تھا استفادہ کرنا تو اللہ نے علماء یہود کو استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ گدوں کی مثال ہیں تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے وہی خرابییں یہاں بھی پیدا ہوگی نا بخاری مسلم میدیس آتی ہے جو کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں وہ گدے کی مثال نہیں ہے کیونکہ گدہ تو کتاب نہیں پڑھ سکتا گدے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پڑھ کے صحیح بادنی امت تک پہنچاتے تو کتاب پڑھنے والا اس پر عمل کرنے والا گدہ نہیں ہوتا بلکہ کتاب کو رکھ دینے والا صرف سجانے والا اور روب کے لیے بڑے بڑی عربی کتابیں پرنٹ کر کے تو یوں کھول کے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ہم بہت بڑے علامے ہیں اور عمل کوئی نہ کرنا وہ گدے کی مثال ہے تو تھوڑی سی اپنی بھی عقل استعمال کیا کریں کہ جو لوگ قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی شکل میں شیعتین ہیں اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے کہیں قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے ہم کہیں گے دیکھیں اللہ کا دشمن ہے اسی لئے مجھے قرآن سے روک رہا ہے اور اگر یہی بات کو مولوی کریں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا تو ایسی اکل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو آگے کھول رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ قرآن کے ذریعے گمراہی کماتے ہیں وہ لوگ تو ان لوگوں کے اندر نشانیاں کا پائی جاتی ہیں جو قرآن کی دعوت کو نہ قبول کر کے گمراہی کماتے ہیں قبول کرنے والے تو ہدایت میں ہیں وہ ہے اب اگلی آیت اَلَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اہد کرنے کے بعد پختہ اہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اب ظاہرہ یہ تاویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا ہوا تھا آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ تور کو ان کے اوپر سائبان کی اتنا بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا ہے آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جیے تاڑے ہوتے تو بڑا کس لیول کا پکا اہد بھی انہوں نے کیا ہوگا لیکن اس کے بعد توڑ دیا اور تاویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک اہد کیا ہوا ہے جس کی ڈیٹیل آئے گی سورة العراف میں اللہ نے ہماری ارواح سے یہ اہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے لیکن وہ اہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے حقوق العباد کا معاملہ آ گیا پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا اگر اسے سورة النساء کی آیت پتا ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی تو ڈاکٹر سلال صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ جو دنیا میں صرف مورل لاز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں فیزیکل لاز سارے ایکٹیو ہیں اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی لیکن حرام کا لکمہ رکھا جائے آپ کھنزیر بھی بیشک زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی ہو جائیں گے کسی نے حرام کا مال کھایا تھا دنیا میں نہ بھی نکلے اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا جائے گا تو حقوق علیباد کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں آپ کے قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کرتے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اللہ تعالی نے صلح رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جھوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جھوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیلل میں چلتے ہیں وہ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال نہ حق ہڑپ کی ہے یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جداد کے اوپر نہ حق قبضہ کر لیا ہے یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تحجد کے دو نفل پڑتا تھا اب چار پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں ماف ہو جائیں گی نہ کبھی نہیں ماف ہوں گی آپ خانہ کعبے میں تقبیر اولا کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہیں ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا ہے وہ ماف نہیں ہونا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت والے تھے ساتوں زمینوں کا توق صرف ایک بالشت نو انچ زمین یہاں لوگ پورے پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں پلوٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ بندوں کا دستر خان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھی آئی ہیں اور اپنی ہاؤزنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں یہ ایک لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا ایک عرب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا اللہ کے کرائٹیریہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہیں یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا اسی لئے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے کہ کیا کس لیے تھا شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اللہ نے تو یہ چیکر نہیں یہ کیا ہے کس چیکر میں کر رہے ہیں اور قرآن حکیم میں کم از کم چار مقامات پر یہ مضمون رپیٹ ہوا ہے جو اس قسم کے عمال کرنے والے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے عمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جیسے کوئی ایک فٹبال کی طرف بڑھتا ہے اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے لوگ کے عمال کو ختم کر دیں گے وہ عمال تو ہے ہی نہیں تھے جن کاموں کے لئے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو عجر مل چکا مسلم شریف کی حدیث جو ہے ایک لٹکتیوی تلوار ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلائے جائے گا قاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا اس کے بدلے تُو نے میرے لئے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھا ہے اسے افضل عمل ہی کوئی نہیں تھا اللہ طرح فرمائے گا تُو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کے بڑا علامہ ہے بڑا کاری ہے تو دنیا میں تجھے عجر مل چکا ہے جس کام کے لئے تُو نے ایفرٹ پٹ کی تھی تُو نے عجر کمال لیا میرے ہاں کوئی عجر نہیں الٹا مو کر کے دوزخ میں پھر ایک سخی کو بلائے جائے گا اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا کہا یا اللہ میرے دسترخان چلتے سے غریبوں کو بانٹتا تھا میں آئے دن میں سلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا با تھا اللہ صرف بائے گا یہ تو تُو نے سب کچھ اس لیے کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں تو بس یہی عجر تھا میرے پاس کوئی عجر نہیں ہے تیرے لیے الٹا موں کر کے دوزخ میں اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے نہ ہوا اللہ بڑا ڈڑا ہے کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور یہ کتابوں کا خدا ہے مسند عامد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا پڑھی نماز کیا شرک جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا اچھا کر رہاں نیکی ہیں اور الٹا جی تُو کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں شرک ریاکاری اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لائے جائے گا شہید تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحیح دی سب کچھ دیا اس کے بدلے تُو نے میرے لئے کیا کیا تو کہے کہا یا اللہ جان تو تھی دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہو میرے پاس کوئی حجر نہیں ہے الٹا مو کر کے دو زفنے یہ اللہ تعالیٰ نے تین سامپل بیان کی ہیں اس انسانیت میں نیک عمال کے اعتوار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو نمبر ٹو اللہ نے دولت دی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور نمبر تھری جان بھی اللہ کے لیے دے دے یہ تین سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں تو تینوں کا اب حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے کوئی مجھے بتا ہے ان تینوں سے بڑی کو نیکی ہو سکتی ہے بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے رشک کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو لوگوں کو سکھاتا بھی ہو اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی اور جان دے نا سر اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو اللہ کی رام میں قتل ہو جائیں اللہ نے فرمیا ان کو مردہ بھی مت کہو لیکن یہاں دیکھ لیں اور اللہ کی رام میں خرش کرنا قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق بھی سبیل اللہ کے اوپر وہ بھی فارغ تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو وہ بڑا ہو کے خود کو شملاوری بنے گا نا آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الْأَرْضِ ہوگا نا یہ یاد رکھئے کہ معاشرہ دو چیزوں پر چلتا ہے احترام جان پہ اور احترام مال پہ جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو اور اگر معاشرہ بلکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو وہ معاشرہ چلے گا جس جو آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ او امریکہ کتنے لوگ سکون میں ہیں آپ کے کتنے پریزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں ہم نے تو وہاں دیکھا ہے ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں کیوں مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے عدلیہ ازاد ہے ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لیں کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دیں سر یورپ اور امریکہ میں ہیں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دینا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں دا کر سکتا یہاں سر عام پٹائی کرتے ہیں کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے ہیں اور جب سزا بھی دیں گے تو اتری دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کرتے ہیں مواندوں کے سوچ بھی نہیں سکتا ہے اولائکہ ہم الخواسرون ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں بڑی اہم آیت آرہی ہے